وزیراعظم کی عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ہر ممکن رلیف دینے کے اہدائے تمران خان کی زیر صدارت بجلی کی قیمتوں میں کمی کیلئے اچھلاس مختلف تجاویز زیر قور آئیں وزیراعظم کا کہنا تھا عوام کی مشکلات سے آگا ہے ماضی کی غلطیوں کا بوج عوام برداشت کر رہے ہیں مہنگے معاہدوں اور اصلاحات نہ ہونے سے چالنجز کا سامنا ہے ادھر بھی فاقی کابینہ کا اچھلاس کل ہوگا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا امکان حج پر جارے کے خواہش مند تیار رہیں بینکوں میں حج درخواستوں کے وصولی کل سے شروع ہوگی حج درخواست فارم چھ مارچ تک بغیر کسی تاتیل وصول اور جمع کروایا جا سکتے ہیں وزارت مذہبی امور کی جانب سے تمام مجاز بینکوں کو اطلاع کر دی گئی سرکار اسکین کے تحت حج اقراجات چار لاکھ پریسٹ ہزار چار سپین تالیس ہوں گے مخالف جو ہے مہنگائی ہے ہماری میں نواز شریف کو اس جیب میں سمجھتا ہوں امران خان کی اور آصف زرداری کو اس جیب میں سمجھتا ہوں امران کی ایک جیب میں زرداری دوسرے میں نواز شریف ہیں یہ سب اپنے کیسز کی اخلاصی چاہتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا لاہور گجرہ والا شٹل ٹرین کی افتتاق پر خطاب مزید بولے ہمارا مقابلہ اوپوزیشن سے نہیں مہنگائی اور بلو سے ہے فضل الرحمان جلسہ شاک سے کریں مگر دھر نہ دیا تو دھر لیے جائیں گے وہ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں چلے بارہ موسم انہوں نے کہہ دیئے کہیں چوبیس نہیں کہہ دیئے دراصل آدمی جس حالت میں وہ جا کے تقریر کرتے ہیں اس حالت میں آدمی جب ہو تو اسے چار کا بارہ اور بارہ کا چوبیس نظر آ سکتا ہے لیگی رانہمار رانہ سنا انگلا کی وزیر آزم نے مران خان پر سخت تنقید میڈیا گفتگو میں بولے شکر ہے مران خان نے بارہ موسم کہے چوبیس نہیں کہہ دیئے انہوں نے بدترین انتقام لینے اور بھینسیں کٹے مرگیاں انڈے کے سوا کیا کام کیا ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کرے گی بیانہ سنا نے وزید کہا کہ شہباز شریف مارچ میں اور نواز شریف روبہ صحت ہوتے ہی واپس آ جائیں گے پیراغون ہاؤزن سکینڈل کیس احتساب عدالت نے خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمان میں دس روز کی توسی کر دی گواہ کیسر امین بٹ کو ایمبولنس پر لائے گیا بیان کلم بند نہ کیا جا سکا ایڈمن جج امیر محمد خان کا راستوں کی بندش پر اظہار برہمی کہا راستے کیوں بند کر رکھے ہیں باہر تو دس بندے بھی موجود نہیں ہیں سیکیورٹی عدالت کے لیے نہیں کسی اور مقصد پی لیے لگا رکھی ہے جسٹس پائز ایسا کیس نئے اٹرنی جرنل آف پاکستان نے حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی خالد جعوید خان کا کہنا ہے ریفرنس پر مفادات کے ٹکراؤ کا سامنا ہے جس وجہ سے الہدہ ہو رہے ہیں سامات کے دوران ایڈیشنل اٹرنی جرنل نے کیس کے التواقی درخواست دائر کر دی مزید سامات تیس مارس تک ملک کر دی وفاقی وزیر قانون فاروگ نصیب نے سابق اٹرنی جرنل انور منصور سے معافی مانگ لی انور منصور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ان سے معذرت خواہوں اور اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں فاروگ نصیب نے مزید کہا کہ انہوں نے نئے اٹرنی جرنل خالد جعوید خان کی تائیوناتی پر اعتراض کیا ایران سرحد دوسرے روز بھی بند سرحد کے دونوں اطراف لوگوں اور گاڑیوں کے کتارے لگ گئیں تفتان میں میڈیکل کیمپ اور اسپتال قائم ڈاکٹرز ماس اور تھرمل گنز پہنچا دی گئیں ایران سے وہاں موجود ساڑھے ساتھ ہزار پاکستانی زائرین کو کرنٹینہ میں ٹھہرانے کی سفارے بلدی آئے عزمان کراچی کی سنی گئی وفاقی حکومت کا کی ایم سی کو آگ بجانے کے آلات فراہم کرنے کا فیصلہ کی ایم سی کے لیے فائر ٹینڈرز کی خریداری کا طریقہ کار تیک کر دیا گیا کی ایم سی کو پچپن فائر ٹینڈرز اور دیگر آلات فراہم کیا جائیں گے آٹھ سو ترے پن ملین روپے کی لاغر سے آلات کی فراہمی کس کی ڈیٹھ سال سے زیرے التوا تھی خیبر پکسنخاب میں اقراف روغی تعلیم سکین میں بلیک لسٹ سکولوں کو کروڑوں روپے کی ادایگیوں کا انکشاف پشاور اٹھائیس، مردان پندرہ، ماسیرہ بائیس، سوات چھے اور کوہارٹ میں پانچ سکولوں کو ادایگی ہوئی انکوائری میں گیارہ سکول جالی نکلے سکولوں کا کوئی وجود نہ ہونے کے باوجود کروڑوں روپے دیئے گئے روپے کی قدر کیا گھیری لوگ شادیوں میں ڈالر لٹانے لگے سیالکورٹ کے علاقے دسکا میں باراتویں ڈالرز کی برسات کینیڈا پلٹ دوستوں کے ڈالرز کی برسات میں باراتویں ڈالرز لٹتے رہے پاک فضائیہ نے ستائیس فروری کی مناسبت سے نغمہ جاری کر دیا نغمے میں شاہینوں کی بیمثائل بہادری کو قراجت حسین پیش کیا گیا ہے بھارت نے رات کی تاریخی میں مزدلانہ بار کیا پاک افباز نے دن کی روشنی میں ایسا جواب دیا جسے دشمن کبھی نہیں بھولے گا ستائیس فروری کو ائرپورٹس نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے تھے ملائشیا میں دو ہفتوں سے جاری سیاسی کشم کشم نیا مور وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد مصطافی ہو گئے بادشاہ کو اپنا صیفہ پیش کر دیا اب مہاتیر محمد یا ان کے حریف داتو سری انور ابراہیم کو نئی حکومت بنانے کے لیے اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی پاکستان سپر لیگ کا میلہ والیہ کے شہر میں سجے کا ملتان بالوں کی خوشیاں دوبالا ملتان کے سلطانز اپنے گھر پہنچ گئے پیشاور زرمے کی ٹیم شام چھے بجے ملتان پہنچے گی ہوم ٹیم شام چھے بجے ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں پریکٹس کرے گی ملتان سلطانز کے عزاز میں تقریب کھلاڑی شائقی نے کرکٹ میں گھل مل گئے کراسی میں ملدیاتی اختریات کے لیے اسد عمر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2017 کے سیکشن 74 اور 75 کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے سیکشن 18 کو بھی کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ امران وسیم سے امران وسیم درخواست دائر کر دی گئی ہے آئندہ کا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے جب انگل یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو رہنما ہیں سینئر رہنما آسد عمر کی جانب سے سپریم کورٹ میں کراچے میں بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس درخواست میں فیڈریشن کو بھی پارٹی بنایا گیا اس کے ساتھ وزارت فانانس کو اور سندھ حکومت کے جو صوبائی ادارے ہیں انہیں بھی جو ہے اس میں فریق بنایا گیا ہے اس درخواست میں تحریک انصاف کے جانب سے عدالت سے یہ اصدا کی گئی ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزہ تیرہ کے سیکشن چوہتر اور پچھتر کو جو ہے وہ کل ادم کا قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درخواست میں یہ بھی اصدا کی گئی ہے کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کا جو سیکشن ایٹین ہے اسے بھی کل ادم قرار دیا جائے سندھ حکومت کو جو کراچی مینسپل کارپوریشن کے جو تمام واجبات ہیں وہ بھی فوری ادا کرنے کا حکم دیا جائے عدالت عبوری بلدیاتی نمائندوں کو آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحت مکمل اختیارات جو ہے وہ فرام کرنے کا حکم دے سندھ حکومت کو زیل اٹیک جو انہوں نے وصول کر رکھا ہے وہ بھی سوت سمیت جو ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں انہیں واپس دینے کا حکم دیا جائے جبکہ کراچی میں پانی اور سیورج کا نظام مقامی حکومت کے جو ہے وہ حوالے کرنے کی پی ٹائی کی جانب سے جو ہے وہ اس میں استعداد کی گئی ہے درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی قانون کی دفعہ 74 اور 75 دفعہ 74 اور 75 کو جو ہے وہ ختم کیا جائے عمران نسیم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائزی سا اور دیگر کی درخواستوں پر سمات ہوئی اٹرنی جرنل خالد جعویب خان نے حکومت کی نمائنگی سے معذرت کر لی جسٹس عمرتہ بندیال نے دوران سمات سورہ حجرات کا حوالہ دیا کہ گمان پر چلنا گناہ ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے سابق اٹرنی جرنل انور منصور خان سے معافی مانگ لی رپورٹ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائزی سا کی درخواست پر سمات جسٹس عمر اٹرنی جرنل خالد جعویب خان کو خوش آمدید کہا جسٹس عمر اٹرنی جرنل خالد جعویب خان کو خوش آمدید کہا جسٹس عمر اٹرنی جرنل خالد جعویب خان نے دوران سمات ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی ازادی کو کوئی خطرہ نہیں جسٹس بندیال نے قرآن پاک کو قانون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ سورہ حجرات میں لکھا ہے گمان پر چلنا گناہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کی جائے اٹرنی جرنل خالد جعویب خان نے کیس میں حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ ریفرنس پر اترازات اٹھا چکے ہیں لہٰذا کیس میں پیش ہونا مناسب نہیں عدالت حکومت کو وکیل کرنے کے لیے محلت دے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے میڈیا سے گفتگو کے دوران سابق اٹرنی جرنل انور منصور سے معفی بھی مانگ لی کہتے ہیں کہ انور منصور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں انور بھائی آئیم ریلی ساری میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ آپ کی عزت تقریم آئی ٹیک دوز ورڈز بیک لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ آ چکا ہے اور انور بھائی ہمارے بھائی ہیں عدالت نے اٹرنی جرنل خالد جعوید خان کی صدا پر کیس کی مزید سمات تیس مارچ تک ملتوی کر دی نواز شریف اور آصف زرداری عمران خان کی دائیں اور بائیں جے میں ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا گجرہ والا میں خطاب کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لی کو عمران خان کا مخالف نہیں سمجھتا ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بل سے ہے وزیر ریلوے نے مزید یہ بھی کہا کہ آئیے آپ بھی دیکھیں دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو اور نون لی کو عمران خان کا مخالف نہیں سمجھتا مخالف جو ہے مہنگائی ہے ہماری مخالف ہمارا بجلی کا بل ہے مخالف ہماری سوئی گیس کا بل ہے میں نواز شریف کو اس جیب میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اور آصف زرداری کو اس جیب میں سمجھتا ہوں یہ سب اپنے کیس کی خلاصی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے اور یہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے یہ مارچ بات چھوڑے پڑے یہ میں نے باتیں بڑی سنیئے فضل الرحمان صاحب آئیں گے فضل الرحمان صاحب اگر جلسہ کریں بڑی شوق سے کریں اور اگر انہوں نے دھرنا دینے کی بات کی تو اس کو دھر دیا جائے گا یہ فیصلہ ہے اور یہ جو مریم کا سوال ہے مریم کو کیپنٹ نے جانے کی اجازت نہیں دی سارا خاندان سمیت والدہ محترمہ کے لندن جا چکے آپ سوچیں اس ملک کی اپوزیشن کو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں لندن جانے دو یہ نہیں کہتے کہ کوئی مہنگائی کم کرو پریس کی ازادی دو کوئی اور مطالبہ نہیں ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں لندن جانے دو اور یہ فیصلہ کیپنٹ کا ہے سجادہ نشین دربار علیہ غوث پاک بغداد شریف سید خالد منصور الدین الجلانی نے کہا ہے کہ تصوف کی پہلی شرط دل کا صاف ہونا ہے صوفی زہد و تقویٰ اختیار کرنے سے بنتے ہیں زہد و تقویٰ کے ذریعے ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں افکار سوفیہ کانفرنس کا احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں ہے ایک کانفرنس کا انکات سجادہ نشین دربار علیہ غوث پاک بغداد شریف سید خالد منصور الدین الجلانی نے خصوصی طور پر شرکت کی میرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر میرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر ملک بھر سے علماء کرام و مشایخ ازام بھی کسی تعداد میں شریک ہوئے پی سید خالد منصور الدین الجلانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صوفی زہد و تقویٰ اختیار کرنے سے بنتے ہیں اپنی زندگیوں میں زہد و تقویٰ کو شامل کر کے ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں سید خالد منصور الدین الجلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام ہمارے اندازوں سے بھی زیادہ سید عبدالقادر جلانی البغدادی سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صوفی اکرام کی تعلامات کو اجاگر کرتے ہوئے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے علامہ ریاض حسین شاہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ نے خطے میں اپنے عمل و افقاس اسلام کا پرجم بلند کیا حضرت علی کرم اللہ وجہِ الکریم کی حیاتِ طیبہ بھی مقاتبِ فکر میں اتحاد کی علامت ہے اگر سچی خوشیاں مل سکتی ہیں تو سپرچولزم سے مل سکتی ہیں اور روحانیت سے مل سکتی ہیں اگر ہم سب کا رخ خلوص نیت سے روحانیت کی تلاش کی طرف ہو جائے تو ہم بڑے قسمت والے لوگ مل سکتے ہیں سید خالد منصور الدین الجلانی کا کہنا تھا کہ بغداد شریف میں روزے کی صفحہ جالی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی بغداد میں ایک قدر ہے ان کا کہنا تھا صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو اجاگر کر کے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے یا رسول سلام علیکہ یا حبیق سلام علیکہ الفرڈ میں نور قرآن مرکز میں یوم ولادت با سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں داتہ دربار کے خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی نے خصوصی خطاب فرمایا مزید تفصیلات سلیم سابری کی رپورٹ میں قرآن مرکز الفرڈ میں یوم ولادت با سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک محفل کا احتمام کیا گیا داتہ دربار کے خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی نے محفل سے خصوصی خطاب فرمایا ان کا کہنا تھا کہ تمام صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی حیات مبارکہ ہماری زندگیوں کے لیے مشل راہ ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت میں گزاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے محسن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وصال فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام کی امت کو اسلام کو دین کو آپ نے جس محبت کے ساتھ جرت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اسلام کی کشتی کو آگے بڑھایا اور ان ساری امانات کو وصول کرنے کے بعد امت تک آگے پہنچایا ہے وہ تاریخ کا ایمان کا محبت کا ایک خوبصورت باب ہے مفتی محمد رمضان سیالوی نے مزید بتایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے آپ کی زندگی کے اصول اور طرز خلافت ایک عام بندے سے لے کر حکمرانوں تک کے لیے کامیابی کی زمانت ہے اس محفل کو خاص آج جو انسلک کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے آپ کی شان بیان کی گئی آپ رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات بیان کیے گئے آپ کی جو دین کے لیے دین مطین کے لیے خدمت ہے اور حضور سے جو عشق تھا اس کے بارے میں آج بیان کیا گیا روپر ورمحفل میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی برمنگم میں حضرت سلطان باہو ٹرس کی زیر احتمام شہر میں بڑھتے ہوئے چاکوزنی کی واقعات اور منشاہ سے مطالق یوت ورکشاپ منقض ہوئی جس میں ویسٹ میڈ لینڈز بھر سے نوجوانوں اور والدین نے شرکت کی عابد کازمی کی یہ ریپورٹ دیکھئی برمنگم میں حضرت سلطان باہو ٹرس کے زیر احتمام شہر میں بڑھتے ہوئے چاکوزنی کے واقعات اور منشاہ سے متعلق یوت ورکشاپ منقض ہوئی ورکشاپ سے ویسٹ میڈ لینڈز پولیس چیف سپریڈنٹ کینی بیل پی سی اماد چہدری اسسسٹنٹ پولیس اینڈ کرائم کمیشنر وحید سلیم عبداللہ رحمان کامران خان اور دیگر نے اظہار خیال کیا مکررین نے کہا ہمیں مستقبل کے معماروں کو جرائم کی دنیا سے نکال کر مصبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہوگا اس کے لیے ویسٹ میڈ لینڈز پولیس کا تعاون ہر وقت کمیونٹی کے ساتھ ہے میڈیا سے گفتگو میں شرکا نے کہا اس طرح کی ورکشاپ سے نوجوان جہاں مصبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں گے وہیں پر سٹریٹ کرائمز کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی کمیونٹی کے ساتھ جو بیرے کمیونٹی کے ساتھ مہم چی اور کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی کار ڈی smokeی کنید ڈی او ٹوه کنید مینکر پوری م�نوٹی کے ساتھ مہم چیز بینے جو کمیونٹی لازمیت رہے ہیں جنگیشتہ وکانچینی ، اس کے بارے میں بڑھلی۔ میکنیشتہ ہے اس لئے کمیوریتی رسولینسوں ، جنگیشتہ مجلوناتی ، بسیاری بارے میں جانسی مجلوناتی کیا۔ تمام جنگڈروں کو جو کے سڑکوں پر پھر رہے تھے ، یا کوئی اس قسم کے معاملات ہیں ، نائیف کرام ہوا رہی ہے ، تو ان لوگوں کو ان جنگڈروں کو انہوں نے تربیت دی ہے اچھے شہری بننے کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے انکاریجمنٹ دید گئی ہے we've gathered here today to celebrate young people more than anything we've gathered here to celebrate a completion of a program that's designed to tap into the thinking of young people to help them make choices that lead away from community violence who have just completed the empowering futures program the police and crime commissioner supports this program اپنی کھافرات کا دلانار کی اصلاحے ہیں ایجتے جانب کی طرف ہوتا ہے سکتاک شامل کردے ہیں جیوری ریکی اور جیوری ملتا ہے وصلی شامل کردے ہیں جیوری شامل کردیا ہوتا ہے فیدر کشیئی جنب کشیلتا ہے جنب کو مفتادل کردیا ہے سالاب کے بھائیر جنب تبا کیا ہے 這 کا اصلاح ذکراؤں ہے لیکن جنب قصد کیا ہے کہ یہاں جسی ہے آخر میں نوجوانوں کی حوصلہ حفظائی اور سٹریٹ کرائیم سے بچنے کے لیے انہیں تاریفی شیلز سے بھی نوازا گیا عابد قازمی 92 نیوز برمینگم روسی صدر ولاد میر پیوٹن نے یوم دفاع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے کے لیے کوشہ رہیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں موسکو سے شاید گھمن کی اس ریپورٹ میں روس کے صدر ولاد میر پیوٹن نے ملک کے یوم دفاع پر سٹریٹ کریملن پیلس میں منقدہ گالا کانسٹ سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے سابق فوجیوں مسلح افواج کے اہلکاروں اور تمام روسی شہریوں کو یوم دفاع کے موقع پر مبارک بات دی صدر پیوٹن نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ روس اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے اور اپنی سٹریٹیجک قوتوں کی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے روسی ہتھیاروں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا روسی صدر نے کہا کہ ہماری افواج نے پیشاورانہ صلاحیتوں اور بھرپور طاقت سے شام میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے میں شام میں موجود اپنے روسی فوجی جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مزید خبروں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس پریک کے بعد دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی نوشہرہ میں ہوم اکنامکس کالج کی طالبات نے ہاتھ سے بنی مختلف اشیاء کی نمائش کا احتمام کیا ریپورٹ کر رہے ہیں ناصر خان ہوم اکنامکس کالج نوشہرہ میں طالبات نے ہاتھوں سے بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کا احتمام کیا اور ترہ ترہ کی خوبصورت اشیاء دیکھ کر ہوم اکنامکس کی طالبات کی صلاحیتیں ابر کر سامنے آئی مقصد یہ ہے کہ ہم صرف بچیوں کو کتابی تعلیم نہ دیں بلکہ معاشرتی تعلیم سے بھی آراستہ کریں تاکہ وہ ان کا پرسنالیٹیز کا حصہ بنیں اور وہ معاشرے کی مفید شہری ثابت ہوں نمائش میں جہاں طالبات کی بنائی گئی ڈیکوریشن پیسز کے نمونے نظر آئے تو وہاں دستکاری اور خوبصورت پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی ہوم اکنامکس کالج میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ خوبصورت اشیاء بنا کر طالبات نے ثابت کر دیا کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں کسی سے پیچھے نہیں ناصر خان 92 نیوز نوشہرہ وقی کلچر اور زبان گلگت کی پہچان وقی کلچر اور زبان کی ترویج کیلئے سجا ثقافت وقی زبان کی ترویج اور نوجوان نسل کو وقی سخاوت سے روشناس کرنے کے لئے وقی تاجک اسوسییشن کے ذریعہ تمام گلگت میں ایک روزہ ثقافتی میلے کا احتمام کیا گیا وقی زبان کے شہراء گلوکاروں نے اپنے خوبصورت کلام پیش کیے کلچرل میوزک نے محفل کو گرما دیا مقامی گلوکار کے گانے پر نوجوان جھوم اٹھے رکس کر کے رنگ جمایا خنجر ڈانس کرنے والا سب کی توجہ کا مرکز رہا فنکاروں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے جہور دکھائے اور میلے میں شریک خواتین بچے بزرگوں نے انہیں خوب داد دی وقی زبان پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان اور تاجکستان میں بھی بولی جاتی ہے جو ہمسائے ممالک میں دوستی، امن اور بھائی چارے کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ میراج عالم، نائٹی ٹو نیوز، گل گیت لاہور جلانی پارک میں سالانہ جشن بہارہ میلہ سچ کیا میلے کے پہلے روز پالتو کتوں کی خوبصورتی کے حوالے سے مقابلے کائن اکات کیا گیا جس میں دوستوں سے زائد خوبصورت اور مختلف بریٹ کے پالتو ڈاگز نے حصہ لیا تفصیلات جانتے ہیں فاطمہ توزہرہ کی اس ریپورٹ میں حکومت لاہور میں بہار کے موسم قیامت کے حوالے سے ملے کائن اکات کیا گیا پہلے دن انتظامیہ کی جانب سے ڈاگ شو بھی منقب کیا گیا جس میں جارمن شیفرڈ، روڈ پائلر، لبرا سمیت، تیگر نایا پالتو ڈاگز نے حصہ لیا مجھے بہت مزا آ رہا ہے اور یہ آرڈنس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے انتظامیہ کے مطابق شو میں مختلف اقسام کے دو سو سے زائد پالتو کتے موجود تھے ایسے مقابلے ایک جانب شہنیوں کی تفریق کا موجود بنتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو کتوں کے حوالے سے اہم معلومات بھی ملتی ہیں جشن بہارہ کا ان اقات آج ہم لوگوں نے کر دیا ہے اور یہ اس کا سب سے پہلا ایونٹ ہے ڈاگ شو جو کہ انٹرنیشنل ڈاگ شو ہے اور اس کے اندر جو ججز ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں سارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ اپنے ڈاگز کو بھی لے کے آتے ہیں پورا سال ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ پارکس میں ان کو ہم ارگنائزو کرتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک جنرل ایویرنس کریئٹ کریں جشن بہارہ میلے میں شہریوں کو تفریف راہم کرنے کے لیے ڈاگ شو سمیت دیگر سرگرمیوں کا ان اقات بھی کیا جائے گا جو ایک ماہ تک جاری رہیں گی کیمروین عمران بٹ کے ساتھ فاطمہ تززہرہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور نیوز سٹوڈیو سے فروق دیتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی